یہ جدہ کارنش ہے جی چلیں زندگی میں پہلی بار جدہ کارنش پہ میرے قدم بھی پہنچے یہاں پر جا مسلح بچے ہوئے ہیں صرفیں بچے ہوئی ہیں کوئی سفری نماز پڑھنا چاہے تو یہاں پر سکتا ہے جی یہ بہت لمبا کارنش ہے جی جدہ کارنش بہت لمبا ہے وہ سامنے غالبن کو جزیرہ سا ہے آج میں موجود ہوں سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ کے ساحل پر اور آج کا ولاق بنانے جا رہا ہوں میں دنیا کے سب سے بلند فوارے کا یہ فوارہ یہ آپ کے سامنے ہے جی یہ جدہ کارنش پر دنیا کا سب سے بلند فوارہ موجود ہے جی جو اس ٹیم پوری آب اطاب کے ساتھ اپنا پانی اوپر اچھال رہا ہے اس فاؤنٹین کو شاہ فہد نے عطیہ کیا تھا اور انیس سو اسی سے انیس سو چوراسی تک یہ فاؤنٹین بنتا رہا بہت اس کی نیچے بیس ورہ بنائی کافی اس میں دائرہ ایک پریشر بنانا تھا اس کا اور دنیا کا ایک ریکارڈ قائم کرنا تھا تو یہ تین چار سال اس کی تعمیر میں لگے اور انیس سو پچاسی میں یہ ایکٹیو ہوا اوپن ہوا اور انیس سو پچاسی سے آج تک دو ہزار چوبیس آگے یہ اپنی پوری پاور کے ساتھ دنیا کے پہلے بلند ترین فوارے کے عزاز کو رکھے ہوئے ہیں اس کو جدہ فاؤنٹین بھی کہتے ہیں اور یہ جدہ کا جو کارنش ہے اس کے اوپر واقع ہے جی یہ جدہ کارنش ہے بہت خوبصورت نظارہ جی یہ دنیا کا سب سے بلند فوارہ تین سو بارہ میٹر بلندی تک پانی لے کے جاتا ہے جی تین سو بارہ میٹر بلند یہ اس کی بلندی ہے سطح سمندر سے اور یہ جدہ کے اکثر علاقوں سے دکھائی دیتا ہے اور جدہ کی ایک علامت کے طور پر اس کو پہچانا جاتا ہے جس طرح مکہ کے اندر کلاک ٹاور ہے کلاک ٹاور ہر علاقے سے تقیبا نظر آتا ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر نیچے حرمین شریفین ہے حرم مکہ ہے تو اسی طرح جدہ کے اندر دور دراز سے یہ فوارہ دیکھ کر انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ جدہ کا کارنش ہے رہی ہے بہت خوبصورت ہے جی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور اس کی فوار دیکھیں اتنی بڑی فوار جو آگے تک لہروں کے شکل میں جا رہی ہے وہ بھی ایک کمال نظر ہے جی بہت زبردست یہ دنیا کا سب سے بلند فوار ہے اور دوسرے نمبر پر کوریا کے شہر سیول کا ورلڈ کپ فاؤنٹین فوار ہے جس کی بلندی جو ہے وہ دو سو دو میٹر ہے جی یعنی ایک سو دس میٹر اس کے بلندی کم ہے اسے بہت بڑا فرق ہے تو پھر تو اس کا ریکارڈ دیر تک شاید نہ ٹوٹ سکیں یہاں پر ساحل سمندر کے کنارے یہ ریلنگ لگی ہوئی ہے اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے جیسے ہمارے کراچی کا سمندر ہے ویسا سین یہاں پر نہیں ہے یہ پتھریلی سا کٹا پھٹا سمندر ہے ساحل ہے یہاں پر چٹانے پتھر وغیرہ ہیں تو اس لیے یہاں پر انہیں ریلنگ لگا کے بند کیا ہوئے ہیں یہاں پر فشنگ کرنا نہانا من آجی یہ اس کے سامنے دیکھیں یہ خجور کے درخت ہیں بہت خوبصورتی سے لگے ہوئے اور ان کے بیچ میں یہ فوارے ہیں ایک اپنا ہی نظارہ دے رہے ہیں اور ٹھنڈک پیدا کر رہے ہیں جدہ خوبصورت ہے جیسے بہت زبردست بچے انجوائے کر رہے ہیں اور ابھی ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہے جون جون ٹائم زیادہ ہوتا جاتا ہے روشنی کم ہوتی جاتی ہے سورج کی یہاں پر رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے سلامی ویورز دنیا کے سب سے بلند فاؤنٹین شاہ فہد فاؤنٹین جدہ سے اپنے ہوسٹ دیاورمان کشمیلی کو اجازت دیں انشاءاللہ کسی اور انفارمیٹیو ویلہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا ٹیک کیئر اللہ حافظ بے رو hatchا ہے موسیقی موسیقی بسaaa موسیقی 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 بس بس